نوستکر دوستو ٹیکنیکل فارمنگ میں آپ کا فرصہ سواگت ہے کسان اپنے کھیتوں میں پیداوار بڑھانے کے لیے لگاتا راسائینک خاد کی ماترہ بڑھاتے جا رہے ہیں لیکن پیداوار بڑھنے کی بجائے گھٹ رہی کسانوں کی مجبوری ہے کیونکہ اگر راسائینک خاد کی ڈوزور نہیں بڑھائیں گے تو پیداوار اتنی بھی نہیں ملے گی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ راسائینک خاد کم کرنے کے بعد پیداوار بڑھا دی ایک کسان نے یہ جو آپ کھیت دیکھ رہے ہیں یہاں چار سال پہلے سرسوں جو ہوتی تھی پانچ کونٹل پرتی اکڑ اور گیم ہوتا تھا بارہ کونٹل پرتی اکڑ وہ بھی راسائینک خاد ڈالنے کے بعد اندہ دن لیکن اب راسائینک خاد کم کی ہے اور پیداوار بڑھ گئی ہے یہ کیسے ہوا یہ جانیں گے اس کھیت کے مالک راجیندر شنگ جی سے تو چلیے ملتے ہیں راجیندر شنگ جی سے اور پورا انٹرویو جرور دیکھئے گا کیونکہ اس سے آپ کا خرط گھٹے گا اور پیداوار بڑھے گی کیسان بھائیو نمسکار میں راجیندر شنگ میں سروشے کھیتی باری کا کاریے کرتا ہوں پہلے ہمارے یہاں میٹھا پانیزہ اور ہماری زمین پیداوار بہت اچھی ہوتی تھی بعد میں لگاتار کھیتی کرنے سے اور زیادہ راسائے نے کھاتوں کا استعمال کرنے سے اوپس میں بھاری گراؤٹ آگئی بیماریاں لاغو ہو گئی بیٹھ میں چیار پان سال پہلے سرسوں کی فسن پرتی اکڑ چیار کھنٹر لیا پاس کھنٹر رہ گی اور گیاں کی پاداوار لگ بار آیا تیرہ کھنٹر رہ گی وہ بھی زیادہ راسائے نے کھات جیادہ میند کرنے پڑتی اس کے بعد میں میں نے دو ہزار پندرہ میں اپنے ایک دیری فسوں کی دیری سروکی اس سے ایک اوبر کا کھات پیدا کیا اور وہ گھر کا کھات بن گیا اس کھات کو میں نے اپنے کھیت میں استعمال کیا اس کے استعمال کرنے کے بعد میں میں نے لگاتار کھات ڈالا دو سال میرے کھت میں ایک کوٹیا کی بیماری شروع ہوگی تھی گیہوں میں گیہوں کی پیدا بلکل کم ہوگی تھی بیچ پیچ میں جگہ جگہ خالی رہ جاتی تھی گوبر کا کھات ڈالنے کے بعد میں اور میں نے لگاتار کھتی ایک فسن کی نہ کرنے کے بجائے ایک سال گیہوں کی فسن دی ایک سال سرسوں کی فسن دی پہلے سال کھات ڈالنے کے بعد میں میں نے سرسوں کی فسن دی وہ سرشم پرتی اکڑ اس کی پیداوار 12 یا 13 کنٹرل پرتی اکڑ ہوئی اگلے سال میں میں انہیں چلوں میں گیہوں کی پیداوار دی گیہوں کی پیداوار 22 یا تیش کنٹرل دی پچھلے سال میں اس سال پھر بھر بھر اسی زمین میں سرشن کی پیداوار وہی اسی خیض میں اوپر کی خاد ڈالنے کے بعد راسانی خاد بکا ہم نے بہت کم استعمال کیا پھر بھی اس کی پیداوار آج بھی 12-13 کنٹن سے اوپر ہے تو راسانی خاد کی بجائے ہم نے کشانوں سے ایک اپیر کرتا ہوں کہ اپنے گوبر کی خاد بنائیں اپنے پسو پالنے پسو پالنے سے ہمیں ہماری آرسی خانت کی شد رہے گی اور ہمارے کھیتوں میں ہمارے گھر کا گوبر کا خاد بڑھنے گا اور اس خاد کا استعمال ہمارے کھیتوں میں کرنے سے ہماری پیداوار بھی بڑھے گی ہم یہ لگاتار جو راسانی خاد ڈالتے ہیں ان سے ہماری زمین خراب ہوتی ہے پیداوار گھٹی ہے اور ہم ایک پیسان جو اتنے نیچے چلا گیا ہم اس کی بڑھپائی کر ہی نہیں سکتے تو میں سب بھائیوں اسے نیویدن کرتا ہوں کہ اپنے پسو پالے گوبر کا خاد بنائیں اور اپنے کھیتوں میں ڈالیں تو جیسا راج اندر جی نے بتایا کہ گوبر کی خاد ڈالنے سے پیداوار دو سے تین گنا بڑھ گئی یہ بلکل ستے ہے کارن یہ ہے کہ جب جمین میں آپ گوبر کی خاد ڈالتے ہیں تو اورگینک کاربن بڑھتا ہے اور اس سے جیوانوں کی سنکھیا بڑھ جاتی ہے جمین میں جیوانوں ہوتے ہیں جو خاد کو پودھوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں الگ الگ طرح کے جیوانوں ہوتے ہیں لگاتار راسانی خاد اور کیمیکل ڈالنے سے وہ جیوانوں جمین میں ختم ہو جاتے ہیں اورگینک کاربن نیچے چلا جاتا ہے اسی کارن پیداوار گھٹی جاتی ہے پیداوار گھٹی ہے تو آپ پھر سے زیادہ راسانی خاد ڈالتے ہیں تو ایک چکر بن جاتا ہے اور اس میں خرچ بڑھتا ہے پیداوار گھٹی ہے لیکن جب زیادہ گوبر اور جیسے انہوں نے ڈالا ہوا ہے کھیت میں ویشٹ جو ہوتا ہے اگریکلچر کا وہ بھی اسی میں ملا دیتے ہیں تو اورگینک کاربن بڑھ جاتا ہے اور پیداوار اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے اور آپ کو راسانی خاد کم ڈالنا پڑتا ہے تو جیسا راجندر جی نے آپ سے کہا ہے کہ آپ بھی ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ گوبر کی خاد کرسی اوسیس اپنے خیت میں ملائیں جس سے کی اورگینک کاربن بڑھے کئی کسانوں کے پاس سائد گوبر کی خاد اتنی نہیں ہے تو اپنی گوھسالہ سے لے سکتے ہیں یا جس کے پاس زیادہ پسو ہے ان سے لے سکتے ہیں پر خیتوں میں گوبر کی خاد فصل اوسیس اور دوسرے کاربنک میٹر ضرور ڈالیں اس سے آپ کی پیداوار شرطیاں بڑھے گی نمشکار جہن اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کریں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں